سوال آپ کا تھوڑا سا اچھا ہے سوال جو ذاکرین نیاز لیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے لینا چاہیا یا نہیں لینا چاہیا اس میں بھی آپ نے جو سوال کیا اس میں میں کیا جواب نے جو سینئر ذاکر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی استاد ہی ہیں تو وہ اب تھوڑا سا دور چینج ہو چکا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ ساتھ خیریت کے ہوں گے میں سید ببر عباس جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں آگا یوکے کا اوفیشل یوٹیوب چینل اس یوٹیوب چینل کے ذریعے ہم نے چاہا کہ ہم آپ تک ایک نیا انیشیٹیف ایک نیا اپروچ آپ تک لے کر آئیں اور اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم جو ذاکرین آتے ہیں جو علماء آتے ہیں جو خطبہ آتے ہیں خصوصی طور پر امام بارگاہ دعا زہرہ میں ذکر محمد والے محمد بیان کرنے کے لئے ہم نے سوچا کہ ہم ان سے کچھ گفتگو کریں کچھ ضروری سوال کریں کوئی پریسنگ کوئیسنگ کریں تو آئیے بڑھتے ہیں ہم آج اپنے سپیشل مہمان کی طرف جو پورے پاکستان میں مشہور ہیں ذکر محمد والے محمد کے وجہ سے کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں جناب زوار علی عمران جعفری صاحب اسلام علی بھائی کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں مولا کے کرم آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں اللہ کا شکر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج ہمیں جوئن کیا اللہ آپ سلامت رہے تو آئیے بلا کسی تاخیر کے سوالات شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال آپ سے علی بھائی یہ ہے کہ آپ نے کب ذاکری شروع کی اور آپ کس طرح آئے اس طرح اللہم صلی اللہ محمد وعالے محمد سب سے پہلے آج بیس زمادی و ثانی نزول سیدہ کونین تمام مومنین کو میری طرف سے دھیر دھیر مبارک ہو تو جیسے بھبر بھائی آپ نے انوائٹ کیا اس پروگرام میں تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور دعا زہرہ امام بارگاہ نورت ایمٹن مالک اس بارگاہ کو اس عزا خانے کو تاکہ آمت آباد ارشاد رکھے تو جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ ذاکری میں آپ کیسے آئے تو یہ بات ہے مطلب 41 ایئر ایج ہے میری اور اس فیلڈ میں اس منصب پہ تقریباً مجھے 33 ایئر ہو گئے ہیں میں بچپن سے ہی میں نے مطلب پڑھنا شروع کیا تو یہ چونکہ خدادات صلاحیت ہوتی ہے یہ مولا کی کرم نوازی سے ہوتا ہے سارا تو چونکہ مولا ایمام مظلوم کربلا نے اپنی ڈیوٹی کے لیے اپنی نوکری کے لیے ہمیں چنا تو یہ ان کی بہت بڑی کرم نوازی ہے تو بچپن سے ہی میں اس شعبے میں اس فیلڈ میں ہوں تو پروپر جو میں نے پڑھنا شروع کیا یعنی وہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ پروپر جو جیسے بچپن میں جیسے آپ شروع کرتے ہیں پھر کبھی آپ بڑوں میں پڑھتے ہیں کبھی آپ بیٹھک میں پڑھتے ہیں کبھی بچوں میں پڑھتے ہیں تو وہ ایک بڑا مجھے کریز تھا تو پھر وہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا پھر پروپر جو ہے وہ میں نے مطلب پہلا اشرہ محرم جس کو پروپر پڑھنا کہتے ہیں جس کو مطلب آپ کہتے ہیں کہ سوزی ساتھ اور میں نے وہ اب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ٹو تھاؤزنڈ اینڈ ون میں تو میرے خیال سے بائیس سال پروپر مجھے پڑھتے ہوئے ہو گئے ہیں الحمدللہ تو جہاں تک مولا نے چاہا ڈیوٹی کرنی ہے اور کر رہے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ اور کیا ڈیوٹی کرتا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ تو پھر آپ یعنی اس طرف آنے میں اگر کوئی ایسے ذاکر ہیں کوئی مزرگ ذاکر ہیں جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا جن کو آپ نے سن کر آپ نے سوچا کہ ہاں مجھے بھی پڑھنا چاہیے بڑا اچھا سوال ہے میں ہمارے پاس ایک جگہ ہے بڑی بشعور و معروف قلعہ ستار شاہ یعنی بہت قدیم کی وہ جگہ ہے قدیمی ازاداری ایک سترہ اٹھارہ جیٹ کی وہ ہمارے پاس تھی بلکل جگہ اور میں اپنے ماموں کے ساتھ اپنے مطلب بڑوں کے ساتھ جایا کرتا تھا تو ذہین میں اتنا تھا کہ وہ کسی بھی ذاکر نے مطلب درجات بلندوں قبلہ شہید موسیٰ نکوی صاحب قبلہ عاشق حسین بیہ صاحب قبلہ غلام کمبر صاحب قبلہ سائی منظور حسین صاحب تو یہ وہ بہت بڑے نام تھے بہت بڑے ذاکر تھے مولا کے منظور نظر تھے تو ان کو سنتے سنتے اور میرے آئیڈیل جو پرسنیلٹی آئیڈیل ذاکر وہ میرے موسٹ فیورٹ یعنی جن کو دیکھ کے مجھے ذاکری کا شوق پیدا ہوا وہ ہیں عزت محب جناب عجاز حسین جھنڈوی صاحب تو ان کو میں بڑا مطلب فالو کرتا تھا ان کو دیکھ کے مجھے ذاکری کا شوق پیدا ہوا پھر وقت گزرتا رہا تو آج بھی میں ان کی مطلب اپنے استادوں جتنی عزت احترام کرتا ہوں جھک کے ملتا ہوں آج بھی میں اسی نظر سے ان کو دیکھتا ہوں تو پھر مولا نے کرم نوازی جیسے مجھ پہ ذاکری کی کی ویسے یہ بھی مولا کے کرم سے کم نہیں ہے کہ مجھے ملک غلام جعفر تیار صاحب جیسا استاد ملا تو مولا ان کا سایہ سلامت رکھے ہیں انہوں نے پھر بڑی شفقت کا ہاتھ رکھا بڑی دعائیں شامل ہیں میری ذاکری میں ان کی پھر ایک اور پرسنلٹی میں ضروری سمجھتا ہوں بتانا مولانا الطاف حسین ملسی صاحب بڑے قابل مولا کے مددہ اور میرے واجب الہترام بزرگ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا مطلب تلفظ شائری قصیدہ گوئی پھر مسائب کی باتیں مطلب بہت سے عوالوں سے انہوں نے مجھے گائٹ کیا تو ان سے بھی میں نے سیکھا ان کو بھی میں استادوں جتنا اترام اور اتنا ہی درجہ دیتا ہوں تو ان کی دعا بھی میری ذاکری میں شامل ہوئی تو پھر ایسے رستے ہموار ہوتے گئے پھر ازاداری کا مجھے بڑا شوق تھا شروع سے الحمدللہ یہ چھے سفر المظفر والی جو مجلس ہے مطلب یہ پڑھتے ہوئے مجھے بائیس سال ہو گئے ہیں اور اس مجلس کو الحمدللہ چوبیس سال ہو گئے ہیں تو شروع سے ازاداری کا شوق تھا تو پھر مولا کریم اتنے ہیں کہ خزانہ امام حسین علیہ السلام کا بھرا پڑا ہے تو بس وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسی نیت ہے ویسی مراد ہے جس میں ابلیٹی ہے وہ جھکتا ہوا آئے بلکل اور خزانوں سے اپنی جھولی کو بھرتا ہوا جائے صحیح کیا کہنے بلکل جتنا آپ ان کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے جی بے شک وہ آپ کو لاکھوں دے ہوں بے شک بے شک تو علی بھائی جس طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کے انسپیریشنز کون تھے اسی طرح اب ٹائم یہ بھی آگیا ہے کہ اب جو آنے والے ذاکرین ہیں وہ آپ کو دیکھ کے انسوائر ہوتا ہے میں اپنے آپ کو خود اگزامپل بھی دے سکتا ہوں تو جو ینگ ذاکرین سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کے لئے آپ کا کیا پہگام ہے جو ذاکری شروع کر رہے ہیں یہ پرانے دور میں اصل میں یہ ہوتا تھا کہ جو بڑے سینئر ذاکر ہیں بزرگ ذاکر ہیں تو ان کو ان کا عدب برابر میں نہ بیٹھنا مطلب وہ میں نے بچپن میں دیکھا ہوا ہے وہ دور ان کے برابر میں نہ بیٹھنا مطلب ان کے سامنے انچی آواز میں بات نہ کرنا ہچکچانا ایسے لگتا تھا کہ یہ جو سینئر ذاکر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی استاد ہی ہیں تو وہ اب تھوڑا سا دور چینج ہو چکا ہوا ہے تو ینگ ذاکرین کو چاہیے کہ وہ کچھ سیکھیں کچھ ایسا کریں کہ مطلب جیسے وہ بات ہے کہ یہ وہ دربار ہے جہاں پہ کوئی جتنا جھکتا ہوا آئے گا بلکل اتنا وہ اٹھتا چلا جائے گا بلکل بلکل صحیح تو یہ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے اپنے سے سینئر کی عزت کریں اس کا اس کا عدب احترام کریں بلکل اس سے کچھ ملے تو وہ لے لیں سیکھیں اس سے صحیح تو بس میں سب کے لئے دعا گوں مولا یہ کسی کی میراس نہیں ہے یہ کسی کی صحیح یہ مطلب مولا کے دربار میں جو جیسے آئے گا وہ جیسے جھکے گا وہ سب کچھ لے کے جائے گا بلکل ایسی ہے ہمارے ہمارے مطلب جو سٹی میں شیخوپورا کی پہچان ہے پورے ورلڈ میں ورلڈ فیمس پرسنیلٹیز قبلہ غلام کمبر صاحب قبلہ سائی منظور حسین صاحب اور یہ وہ دو بھائی مطلب ذاکر گزرے ہیں کہ جن کا نام جب تک ذاکری رہے گی یہ دو نام رہیں گے اتنی خدمات ہیں ان کی اور اتنی انہوں نے مطلب مولا کے نام کا پرچار کیا ہے اتنی خدمت کی یعزاداروں کی اور اس ممبر کی جی جی تو مولا سب کو توفیق دے الہی آمین نہیں بہت اچھا صحیح فرمایا آپ نے بلکل ہنڈر پسنٹ میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں اور اگر تھوڑا سا ہم ریوائنڈ کریں تو آپ نے فرمایا کہ یونگسٹرز میں ایک تھوڑا سا چینج ہے اصل میں دور ایسا ہے نا جی سوشل میڈیا کا دور ہے ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے بڑھنا چاہیے بھی اس میں یہ نہیں ہے کہ نہیں بڑھنا چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں تھوڑا سا میانہ روی سے تھوڑا سا سلولی سلولی اور مطلب مولا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے مولا کی بارگاہ سے لے کے اتمنان سے تحمل مزاجی سے تو اگر ایسے آپ کا کاسا پور ہوتا ہے نا جی تو اس میں اتمنان بڑا ہوتا ہے صحیح تو ضمیر بھی مطمن ہوتا ہے صحیح کہ کسی کا حق نہیں ہم نے رکھا کسی کا حق نہیں کھایا کسی سے زیادتی نہیں کی تو بس اپنے ضمیر کو مطمن رکھنا چاہیے مولا کی بارگاہ میں بھی ممبر کے حوالے سے بھی اور عام میل جول میں بھی صحیح بلکل آئیے بڑھتے ہیں ذرا ایک ڈیفرنٹ موضوع کی طرف موضوع تو نہیں یعنی ڈیفرنٹ کوششن کی طرف آپ نے بڑے ماشاءاللہ سے بہت کسیدہ آپ نے پڑھے آپ کے پاس ماشاءاللہ کتنی کتابیں ہوں گی تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ان ساری کتابوں میں سے آپ کا فیورٹ کسیدہ کونسا ہے سوال آپ کا تھوڑا سا اچھا ہے سوال بڑے بڑے قسائد پڑے ہوئے ہیں اب اس میں میں کوئی یہ فائنلائز نہیں کر سکتا کہ کون سا کسیدہ وہ چند ایک قسائد کہہ سکتے ہیں کہ مطلب میرے موسٹ فیورٹ جیسے کہ گیارہ شابان کے حوالے سے شہزادہ علی اکبر بادشاہ کے حوالے سے کسیدہ ہے گیارہویں شاب حسین زادہ اس پہ مجھے تمغہ شہزادہ علی اکبر الاسلام بھی ملا تو اس طرح کے میرے موسٹ فیورٹ کسیدے ہیں اور پھر ان کسیدوں نے بڑی پذیرائی آسل کی بڑے ایک نہیں ہے یہ تھوڑا مشکل سوال ایک نہیں ہے میں ایک پہ وہ ایک منشن نہیں کر سکتا بلکل ماشاءاللہ سے سارے کلام دیتے ہیں جو کلام آپ پڑھتے ہیں اور پنجاب میں خصوصی طور پر یہ ایک رواج دیکھا گیا ہے اگر کئی اور پنجاب سے باہر کراچی میں یا انڈیا میں تو یہ نہیں دیکھتے وہاں پنجاب میں کبھی کبھار گانوں کی طرز پر کسیدے پڑے جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اصل میں یہ بھی سیدھی سی بات ہے اس میں بھی کوئی دائیں بائیں والی بات تو ہے نہیں جو دیکھیں ایک موسیقار ہوتا ہے وہ دھن بناتا ہے وہ پورا اس کو اس کی وہ سارا وہ کر کے تو اس میں لفظوں کو اب ہم زاکر جو ہیں زاکر حسین ہم بیزی اتنے ہیں بھائی ہمارے پاس اتنے ٹائم نہیں ہیں پھر ہم میں وہ ability نہیں ہے یہ ایک portion الگ ہے یہ ایک شعبہ ہی الگ ہے ٹھیک ہے مطلب جیسے ہم زاکر ہیں زاکر کو کوئی کہے کہ آپ خطابت کریں تو ہم خطابت تو نہیں کر سکتے ایک خطیب کو بندہ کہے کہ آپ کا سیدھا سنائیں تو می بھی وہ اپنے کسی room میں بیٹھا ہوا یا کسی اپنے نیجی محفل میں تو سنا سکتا ہے لیکن ایسے مائک پہ وہ نہیں سنائے گا کیونکہ اس کا وہ شعبہ نہیں ہے ہے وہ بھی مددہ ہے آل محمد ہیں ہم بھی مددہ ہے آل محمد تو یہ ایک شعبہ الگ ہے لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندے نے وہ لفظ چنے گانے کے لیے اور گانے کو پھر وہ عوام میں پذیرائی ملتی ہے یا جیسے بھی وہ this one that one مجھے نہیں پتا لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک شاعر لکھتا ہے اور مولا کا کلام اور مولا کی شان میں جو لفظ چنے جاتے ہیں پھر وہ لفظ اس سانچے میں آ جاتے ہیں پھر اس میں جو گانا ہے یا مطلب وہ ٹون ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے وہ پھر ایسے سمجھیں وہ پاک اور پاکیزہ لفظ جو ہیں وہ اس سے جڑ کے پھر وہ ایک قصیدہ بن جاتا ہے بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا اور آفٹن لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے لوگوں کے ذہن آپ کو پتا ہے پھر آگے میں جاتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ میں بھی اس بات کا تھوڑا سا ہوں کہ طرز جس کو ہم کہتے ہیں وہ دھن جس کو کہتے ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ تھوڑی سی اس کے لفظ بھی دیکھنے چاہیے کہ وہ محذب ہیں یا نہیں ہیں اتنی تھوڑی اتیات جو ہے وہ کرنی چاہیے سہی بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا تو جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کا ایک ذاکری ڈیفرنٹ ہے خطابت ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ ایریز ہیں موسیقی ڈیفرنٹ ایریہ ہے تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا آپ ماشاء سے اتنے مصروف ہوتے ہیں پاکستان میں تو اس مصروفیت کے بارے میں بھی ذرا ہمیں بتائیے آپ کے پاکستان کی لائف سٹائل کیسے ہوتا ہے آپ کے پاکستان ارے لائف سٹائل تو ایسا ہے کہ الحمدللہ ہے تو مولا کی نوکری میں ہم دن رات دن بھر رات ہم مولا کی نوکری میں اور ازاداری الحمدللہ اتنی ہے ماشاء اللہ سے مولا اور بڑھائیں تو جتنی ازاداری ہے ذاکر کم ہے تو دن بھر رات مطلب ایسے ایسے کٹھن راستے ایسے ایسے مشکل راستے ایسے ایسے رات کے اندھیرے میں کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں نیند پوری نہیں ہے کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے تو بس مولا کی نوکری میں ہیں تو اس کے بارے میں مطلب یہی میں تو کہہ سکتا ہوں کہ مولا توفیق دے تو مولا یہ ڈیوٹی جب تک ہمارے مطلب مقدر میں لکھی ہوئی ہے اور مولا یہ یہ بھی ہماری خوشبختی ہے کہ مولا یہ ہم سے ڈیوٹی لے رہے ہیں مالک موجود ہے نا تو کتنے سارے نوکروں کی لائن لگی ہوئی ہے تو مالک کی مرضی ہے جس مرضی نوکر کو بلا کے کہہ کہ یہ آپ کرو صحیح صحیح نہیں بہت اچھا اور اس میں آپ کا ایک شوق بھی ہے جو بچپنے سے شوق وہ ماشاء اللہ سے آج تک تو اگر ہم آپ کی پاکستان کی لائف شٹائل کو کمپیر کریں آپ کی یوکے کی لائف شٹائل ابھی آپ اس وقت آپ یوکے میں موجود ہیں یوکے میں آپ کو کیسے لگتا ہے لائف شٹائل کس طرح ہوتی ہے یہاں پہ تھوڑا ڈیفرنس اس لیے ہے کہ یہاں پہ ماشاء اللہ سے یہ دعا زائرہ امام بارگاہ جو ہے قبلہ سید ناصر جعفری صاحب کی مالک توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں مالک اس انجمن کو اور ترقی اور عزت عطا فرمائیں تو یہ مطلب یہ جو پاکستان کے علاوہ کنٹریز ہیں ان میں ایک جدت پیدا ہوئی ہے یہ نورت ہیمٹن والوں نے جو ایفرٹ کی ہے اس کی وجہ سے تو انہوں نے مطلب یہ بڑا اچھا سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ پاکستان سے زاکرین آتے ہیں اور جیسے پھر ہم یہاں پہ آتے ہیں پھر دو چار دن ہمیں آرام کے بھی مل جاتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑا سا مطلب مائنڈ فریش ہو جاتا ہے جیسے سفر جیسے آنا جانا کھانا تھوڑا سا سکون مل جاتے ہیں تھوڑا سا سکون ہے یہاں پہ تو الحمدللہ کہ یہاں پہ ازاداری بھی کمال ہے پھر یہاں پہ میں نے ایک چیز بڑی نوٹ کی ہے کہ یہاں پہ جشن ہو مجلس ہو ما شاء اللہ سے جتنے لوگوں کو میں نے آتے ہوئے دیکھا چونکہ یہاں پہ وہ تو سلسلہ ہے نہیں کہ ایک زاکر پڑھ رہا ہے اور ہم باہر سے آ رہے ہیں گاڑی سے اتر رہے ہیں سیدھے ملبر پہ جا رہے ہیں یہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کے آنے سے پہلے ہم تو یہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو یا پھر ہم بھی بہت ارلی یہاں پہ آ جاتے ہیں تو پھر بعد میں بھی گیدرنگ ہوتی ہے بعد میں سیٹنگ بھی ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے تو میں نے بڑا نوٹ کیا ہے کہ ماشاءاللہ سے جس بندے کو میں نے یہاں پہ آتے دیکھا ہے تو میں پاکستان والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ مولا کی بارگاہ میں جب بھی آئیں ایسے ہی آئیں یہاں پہ میں نے آتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے کہ باہر وضو ہوتے ہیں یہاں یعنی امام بارگاہ جی 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 تو یہاں پہ آ کے پہلے وہ وضو کرتے ہیں وضو کر کے پھر بڑے احترام سے بڑی عزت سے بڑے جھکے جیسے مولا کی بارگاہ میں آنا چاہیے پھر ویسے آتے ہیں اور بڑی عقیدت سے پھر کیا کہنے ان لوگوں کے ماشاءاللہ سے سنتے بڑا کمال ہیں ان کا میار سماعت بہت اچھا ہے تو یہ چیز میں نے دیکھی ہے بڑی نوٹ کی ہے آپ نے سننے کی بات کی تو ایک سوال ویسے ہی ذہن میں آ گیا اور یہ پاکستان کے لئے بھی اپلائے کرتا ہے جو لوگ سنتے ہیں جو واہ واہ کرتے ہیں جو اٹھتے ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں انسان مچل جاتا ہے مطلب اس عشق میں کہ میرے مولا کے جو فضائل پڑے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں پھر بندہ گم سم ہو جاتا ہے کہ اس میں مہو اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بندہ کو مطلب ایک اٹریکٹ کرتی ہے جو بات کہ میرے مولا کے یہ فضائل ہیں تو پھر اس میں بندہ واہ واہ کرتا ہے اور یہاں پہ سرکار رسالت مہاب باتشاہ کا فرمان بھی ہے مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو ذاکر کو واہ واہ ہوتی ہے یہ نعرے ہوتے ہیں یہ داد ہوتی ہے تو یہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ یہ تائید ہوتی ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے بلکل صحیح ٹھیک تو یہ ہونا چاہیے بلکل ہاں ذکر کی پذیرائی اور ذاکر کی پذیرائی اصل میں تو یہ ذکر کی ہے یہ ہونا چاہیے تو آپ کو یہاں پر جب لوگ سنتے ہیں آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان سے ہاں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم مطلب پاکستان کی کسی سیٹی میں پڑ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے خوش آمد ہو جائے گی بڑا مزا آتا ہے یہاں پر اور یہاں پر ولای ٹون میں رہ کے ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہم پاکستان میں ہیں ہمیں بھی بڑا مزا آتا ہے مطلب یہاں پر برمنگم جاتے ہیں لوتن جاتے ہیں بریڈ فورڈ جاتے ہیں لندن جاتے ہیں بولٹن جاتے ہیں کہیں پر بھی اولڈم جاتے ہیں کہیں پر بھی پڑے نا تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بھئی رہنا جا کے ادھر نورتھ ایمٹن میں یہاں پر ایسی فیلنگز آتی ہیں کہ جیسے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں صحیح مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ اسی طرح آپ گلی گلی نگر نگر ذکر محمد والمحمد کرتے رہیں اللہی امین صاحب یہ تو آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کے ماشاءاللہ سے بہت سارے قصائد ہیں اور ان میں سے ایک فیورٹ پک کرنا آپ کے لئے کافی مشکل ہوگا تو یہ جو آپ کے قصائد ہیں اور جو مسائب ہیں ان کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے آپ اس کو سٹڈی کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں آپ کی نولیج کہاں سے یہ ایسے ہوتا ہے چونکہ دور بڑا فاسٹ ہے اور ازاداری زیادہ ہے مسروفیہ زیادہ ہے تو it's very difficult لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کتاب کوئی ایک دو گاڑی میں بھی پڑی ہوتی ہے کبھی گھر بیٹھ کے بھی کوئی تھوڑا ٹائم ملے تو گھر بیٹھ کے بھی اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا پھر ایسے ایسے مولا کے مددہ ایسے خطیب ہیں جو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور میں کبھی بھی اس میں ممانعت نہیں سمجھتا کہ کسی بڑے سے پوچھ لینا جو بات میں نے شروع میں کی تھی کہ بچوں کو جو ینگ ذاکر ہیں ان کو چاہیے کہ کسی سے کچھ سیکھیں اور کسی سے پوچھ لینا اس میں کوئی برائی نہیں ہے جس بات کا آپ کو نہیں پتا تو آپ اس کے بارے میں کسی علماء سے کسی اچھے دوست سے کسی پڑھے لکھے اور مطلب جو آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے آپ اس سے پوچھ لیں ہنڈڈ پرسین ٹھیک ہے تو پھر وہ جتنا ٹائم ملتا ہے ہم اس میں مطالعہ بھی کرتے ہیں اور گاڑی میں جو سفر کے دوران ہم اکثر کوئی بک کوئی ایسا کرتے رہتے ہیں صحیح کیونکہ کبھی کبھار سوشل میڈیا کا دور ہے تو کلپس آ جاتی ہیں اگر کوئی کہیں پر غلط پڑھ دیتا ہے ہم بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے ہم بھی تو انسان ہی ہیں میں جو مطلب کلپ وغیرہ بن جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کو اتنا ہائلائٹ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں ہم بھی تو انسان ہی ہیں تو بھول آپ بھی سکتے ہیں میں بھی بھول سکتا ہوں ایک عام پرسن جو ہے جو سامنے بیٹھ کے سن رہا ہے وہ بھی تو غلطی کر ہی سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ میری پوری دنیا میں میرا پیغام جانا چاہیے پیرل کرنا پھر اس پہ حاسی مزاگ کرنا ٹھیک ہے تو زاکرین تو ماشاءاللہ سے ہم سوشل میڈیا پہ پوری دنیا دیکھتی ہے مل جھل کے رہتے ہیں آپ کے زاکرین میں اگر کوئی فرینڈ ہو بیسٹ فرینڈ ہو تو وہ کون ہوگے اصل میں جناب بھائی وسیم العباس بلوچ صاحب وہ میرے بڑے بھائی ہیں وہ مطلب ظاہری سی بات ہے وہ دوستی والا نظام بھی ہے لیکن وہ ہیں میرے احترام کی جگہ پہ بھائی ہیں میرے تو زاکری میں اچھے اچھے دوست ہیں کافی ہیں تو ان سب میں سے آپ سب سے شوق سے کس کو سنتے ہیں جب آپ کو ٹائم ملتا ہو یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یا میرے پاس ٹائم ہو تو میں اس کو سنوں یا اس کو سنوں کس کو شوق سے سنتے ہیں شوق سے پھر قبل علی ناصر تلارہ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جناب قاضی وسیم عباس صاحب بلکل بلکل اور جناب لیاقت سمندوانا صاحب اور اجازت ہے جنابی صاحب ماشاءاللہ بلکل صحیح تو علی بھائی ہمیں ذرا اگر ہم آپ کے فیملی کے بارے میں اگر کوئی questions کریں آپ کے خصوصی طور پر آپ کے children کے بارے میں اگر ہم کوئی question کریں آپ کے children میں سے کوئی زاکر بننا چاہتے ہیں کسی کو شوق ہے زاکر بننے کا ماشاءاللہ سے میرا بیٹا ہے محمد ابو ذر ایک محمد علی ذر اور سب سے چھوٹا ہے محمد علی ذر وہ تو چھوٹا ہے ابھی صحیح تو ابو ذر اور علی ذر جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے دونوں ہی ممبر پہ آ چکے ہوئے ہیں اچھا ماشاءاللہ علی ذر میں ability تھوڑی زیادہ ہے صحیح اور وہ اس نے حالی میں ایک مجلس بھی پڑی ہے صحیح میری موجودگی میں اور بڑی gathering میں پڑی ہے صحیح تو باقی یہ ماں باپ کی جو خواہش ہوتی ہے نا جی دیکھیں بعضہ ٹائم وہ پوری نہیں بھی ہوتی بلکل میرا شوق ہوگا میرا بھائی بڑا اچھا زاکر ہے چھوٹا بھائی وہ بھی میرے بیٹوں کی طرح ہے ساکر عمران بہت اچھا پڑ رہا ہے ماشاءاللہ سے تو بیٹوں میں سے بھی یہ مولا بناتے ہیں صحیح میری تو خواہش ہوگی کہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا زاکر بھی ہو تو یہ بناتے مولا ہیں صحیح یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا اس نے پھر مجلس پڑھی پھر میری توجہ ہوگی نا اس پہ پھر میں نے اس کو ٹپس دینی شروع کر دی ابھی آٹھ سال کا ہے صحیح تو پھر وہ مطلب میں اس کو بتاتا رہتا ہوں پھر وہ فالو کرتا ہے پھر مجالس سنتے ہیں پھر وہ گھر میں چکے وہ نیٹ شیٹ کا معاملہ ہوتا ہے سلسلہ تو اس پہ بھی وہ لگا کے زاکرین کو سنتے ہیں تو جیسے میرا بچپن تھا ویسے ہی وہ چیزیں میں ان میں دیکھ رہا ہوں لیکن پھر میری وہی بات ہے کسی بھی یہ میں ساری دنیا کے لیے یہ پیغام دے رہا ہوں سارے ماں باپ کے لیے ان کے بچوں کے لیے کہ یہ بناتے مولا ہی ہیں کسی انسان کے بس میں نہیں اور ان کے پاس ایک فائدہ ہے جو آپ کے پاس نہیں تھا اور وہ یہ ہے کہ آپ ان کے سر پہ ملک آپ پس آئے کیونکہ میرے اببو زاکر نہیں تھے تو مولا نے مجھے الحمدللہ عزت دی ذکر حسین کے صدقے میں تو میں ان کو گائیڈ کر سکتا ہوں اور جیسے پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ پھر وہ ان کی پہچان ہوگی کہ مطلب دنیا میں کسی خطے میں بھی جا کے وہ کہیں گے کہ علی عمران کا بیٹا ہوں جی جی تو ظاہری سی بات ہے لوگ تھوڑی توجہ تو دیں گے نا اس پر ہنڈر پرسینٹ سیئی ملکہ سیئی فرمایا آپ نے بات چلی تھی لائف شٹائل کے بارے میں اور یوکے لائف شٹائل پاکستان لائف شٹائل تو یہاں آ کر آپ نے کچھ کھانے میں کوئی فرق محسوس کیا آپ کے یہاں کھانے میں کیا روٹین ہوتی ہے پاکستان میں کیا روٹین ہوتی ہے یہ بھی مطلب یہاں پہ چونکہ محبت بہت ملتی ہے پیار بہت ملتا ہے یاور بھائی اتنا پیار کرتے ہیں زفر بھائی ہیں آن شاہ جی ہیں اکلیم بھائی ہیں مولان آسم صاحب ہیں تو یہ اتنا پیار دیتے ہیں پھر وہ کبھی جی اس طرف جانا ہے جی مجلس میں جانا ہے کہیں دعوت پہ جانا ہے یقین کریں اتنے کھانے کی ہماری روٹین نہیں ہے جتنا ہمیں یہاں پہ پھر کھانا پڑتا ہے تو پاکستان میں ہم ہو تو بس وہ دال سبزی اور جب کبھی کوئی سپیشل ہی ہمیں گھر میں ٹائم ملے تو میری فیورٹ ڈش ہے حالو گوشت حالو گوشت تو وہ پھر پکوا کے وہ کھاتے ہیں صحیح زبردست تو یہ آپ کے کھانے کے مطابق ایک سوال ہو گیا جی سپورٹس میں آپ کا کوئی انٹریسٹ ہے آپ نے کبھی دیکھا سپورٹس میں سپورٹس میں کرکٹ مائی فیورٹ اچھا اور کرکٹ دیکھنا بھی بہت اچھا لگتا ہے جی آج بھی میں بڑے شوق سے میچ دیکھتا ہوں صحیح اور کرکٹ کھیلی بھی ہے بچپن میں بھی کھیلی ہے سکول کی طرف سے بھی کھیلی ہے صحیح صحیح پھر یہ مطلب غالباً دو سال ہو گئے ہیں کرکٹ سٹیڈیم میں زاکرین کی ٹیم بنا کے پھر اس کو انوائیٹ کر کے پھر وہ میچ کروائے تھے بیٹنگ کرتے ہیں یا بولنگ کرتے ہیں میں آل راونڈ رہا ہوں آل راونڈ رہا ہے اچھا صحیح صحیح اچھا جس سے پہلے ہم آپ کو جانے تھے ایک تھوڑا سا سخت سوال ایک پریسنگ لوگ بھی سوچتے ہیں ہم نہیں سوچتے ہم تو بس آپ کو سنتے ہیں لیکن لوگ سوچتے ہیں تو لوگوں کی سوچ کو مطمئن کرنے کے لیے جو زاکرین نیاز لیتے ہیں ہدیہ لیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے دیکھیں اس میں بھی آپ نے جو سوال کیا اس میں میں کیا جواب دوں ازاداری مظلوم کربلا ہے میں خود ازادار ہوں ٹھیک ہے اور میرا خیال ہے کہ چند زاکرین ایسے ہیں جن سے میرا دھیر سارا پیار محبت مجھ سے زاکرین ڈیمانڈ نہیں کرتے مجھ سے نہیں لیتے نیاز لیکن اپنے رزق کے اضافے کے لیے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں دے کے بھیجوں ٹھیک ہے میری ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو نیاز دوں مولا کی تو رئی بات یہ کوئی زیادہ لیتا ہے کوئی کم لیتا ہے بھائی یہ مولا پہ یہ ہے بات میں تو اس میں کوئی بھی ہاں لیکن اس میں غلط بھی نہیں ہے جو دے سکتا ہے اس کو دینے چاہیے اور جو نہیں دے سکتا اس کو تھوڑی سی زاکرین کو چاہیے کہ تھوڑی رائت کر دیں صحیح بس میری یہی بات ہے ان کے لیے صحیح بہت اچھا بہت اچھا تھا ہم نے سوچا انڈ پر ہم تھوڑا سا مشکل سوال کریں لیکن آپ نے ماشاء اللہ سے اتنا اچھا جواب دیا جیسے باقی سب سوالوں کا اچھا جواب دیا ہم ایک بار اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے ہمیں جوئن کیا میں ایک بات ایک پیغام مطلب اس میں زاکرین ہی نہیں ہے تمام جو ماتمی بچے ہیں جو ازادار بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ماں باپ سب ہی عزت کرتے ہیں ماں باپ کی لیکن اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں بلندیوں آسمان تک جاؤں مطلب میں کوئی بلندی کے وہ آخری ٹیلے پہ پہنچوں تو وہ ماں باپ کی بہت زیادہ عزت کرے مجھے آج جو بھی میں جس مقام پر ہوں سب ہی کرتے ہیں عزت ماں باپ کی عزت کون نہیں کرتا کرنی چاہیے لیکن میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ کرنی چاہیے بلکل بس ماں باپ کی عزت کریں چاہے کوئی زاکر بنے چاہے کوئی وکیل بنے چاہے کوئی ڈاکٹر بنے یعنی کسی بھی شعبے سے کسی کا تعلق ہے جو جو کوئی بننا چاہتا ہے وہ ماں باپ کی عزت کرے ماں باپ کی عزت تو محمد و آل محمد سے مانگے انشاءاللہ اس کی منزلیں آسان ہو جائیں گے ہنڈر پرسین بہت شکریہ علی بھائی جو سن رہے ہیں بطور خاص جو ینگسٹر سن رہے ہیں ماں باپ کی عزت کریں علی بھائی نے اتنا اچھا پیغام دیا ہے اور اسی پیغام کے ساتھ ہم انڈ کرتے ہیں علی بھائی تینکیو ویری مچ آپ نے ہمیں جوئن کیا اور تمام ویور سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تینکیو ویری مچ اسلام علیکم اسلام علیکم یالی الاسلام مدد مومنین میں زاکر علی عمران جعفری شیخ خپراف پاکستان آگا یوکے ٹی وی کو لائک کریں شیئر کریں ووچ کریں اور سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم یالی مدد